الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد رب شرح لی صبر ویسر لی عمر وحلو لقدتا من لسانی افقہ وقالی رب زدن علماء رب زدن علماء رب زدن علماء رب زدن علماء رب یسر ولا تواصل وتمیم بالخیر تو آج ہم اسولات جو یونٹ ہے اس کے آخری پورشن کو ہم پڑھ رہے ہیں تو پہلی ایگزرسائز ہم کریں گے دیکھئے ایگزرسائز ہے کہ سل بائنل جملتی وصورت المناسب سل بائنل جملتی وصورت المناسب یہ جملے جو یہاں دائیں سیڈ میں دیے گئے ہیں ان کے اپوزیٹی ہاں جو ہے صورت بنائی ہوئی ہیں آپ کو یعنی ایک کو یعنی اس کو جملوں کو ان کے ساتھ ملانا ہے یہاں پھر ایک جامپل ترکیہ کا نام لکھا ہوا ہوگا تو آپ کو ترکیہ کے ساتھ ملانا ہے اسی طرح کسی جگہ مکہ کا ہوگا تو وہاں مکہ کے ساتھ ملانا ہے وغیرہ اب یہ دیکھیں پہلا ذرا پڑھئے تاہر انتا مسافرن الہ ترکی الہ ترکی یا ترکیہ ترکیہ سواواش اس کو الدعام کس کے ساتھ ملاناں گے کس پارٹ کے ساتھ یہاں اس قولم میں یہ پارٹ کے ساتھ بہت اچھا دوسرا پڑھئے وہ مسافر الہ مکہ تھا اس کا مہنی کیا ہے وہ وہ مکہ جارہ ہاں اس نے مکہ کا رکھتے سفر باندھیا ہے مکہ کا لے تو اس کو کس کے ساتھ ملائیں گے پہلے پارٹ حمزہ کے ساتھ بہت اچھا تو ذرا تیسرا پڑھئے انتی مسافراتن الہ مصر الہ مصر نہیں مصر مصر سوہد کے اوپر سوہد سائلنٹ ہے سوہد ساکن ہے الہ مصر الہ مصر شباش تو اس کو کس کے ساتھ ملائیں گے ہاں پارٹ کے ساتھ ہاں پارٹ کے ساتھ بہت اچھا نمبر فور اس کو پڑھئے انہ مسافرن الہ مدینہ الہ مدینہ دیا الہ مدینہ دی الہ مدینہ دی پڑھائی میں آپ بہت فک ہو گئے کیا ہو گیا الہ مدینہ دی انا مسافرون الہ مدینہ دی مدینہ جا رہا ہوں مدینہ کا سفر میں کر رہا ہوں سفر کے لیے جا رہا ہوں اس کو کھا ملائیں گے بہت کے ساتھ بہت اچھا نمبر پھائے ہو فیہ مسافرون الہ سوریہ بہت اچھا اس کو کام ملائیں گے بہت اچھا بھائی تدریب ٹو شباش یہاں بھی ہے سل ملاو بینہ سوالی والجواب سوال اور جواب کے کوئی دوسرے کے ساتھ ملاو ایک لڑکی سوال پڑے گی دوسرا اس کے سائیڈ میں ہے جو ہے باقی لڑکیاں جواب دیں گے باقی خاموش بیٹھیں گے لڑکے خاموش بیٹھیں گے سواش پڑھو کوئی بھی ایک جواب میں سے بہت اچھا آئی نا جواب میں کیا آئے گا باقی اسلی آپ نے خود لکھا لیا یہاں بتا دیا یہاں تو بس صرف اتنا لکھا ہے فیل مسجد فیل مسجد بہت اچھا تو آپ کو سرے ملانا ہے اپنی طرح سے بڑھانا نہیں ہے کچھ شباش نمبر ٹو پڑھئے حل انتہ مریزم حل انتہ مریزم جو پڑھا بہت اچھا ممتاز آگے بڑھئے آگے بڑھئے آگے بڑھئے شباش حل تستاقیض مبکران شباش حل تستاقیض مبکران متأکی متأکی رن شباز نمبر فائل آپ کان جا رہے ہیں شباز جواب بہت اچھا شباز نمبر سکس جواب ممتاز 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 بہت اچھا شلو بیٹا اب کوشن 3 دیکھو پیراگر آپ کو پڑھئے جواب دیجئے ان سوالوں کا جواب دیجئے جو یہ آنیچے لکھے ہوئے ہیں شباز پڑھو آپ میں سے کوئی دو لڑکیاں یا ایک لڑکی پڑھے گی شباز بڑے آنچ اچھے آواز میں پڑھو سلمان ایک 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 کرکی شباز ریحانہ یا احمیرہ دو میں آپ میں سے ریحانہ پڑھو شباز سلمان من ترکیا هو ترکی سلمان مسافر الى مكة للسلات في المسجد الحرام هو مسافر الى مكة بالحافلت سلمان سیسل سیسلی في المسجد الحرام سلوات الخمز الفجر والزوحر والعص والمغرب والأشاق سلمان سیسلحب الى المدینة يوم الخمیس سیسلی الجمعة في المسجد النبوی انشاءالو في المسجد النبوی تحجید نیچے مسجد بہت اچھا یہ ایک غلطی باقی سب اچھا پڑھا بہت اچھا منتظر تو بیٹا اب میں سوال پڑھوں گا آپ جواب دیں گے اور جب میں جس سے میں کہوں گا وہی جواب دیں گے باقی خاموش رہیں گے ٹھیک ہے شباز تو پہلا سوال میرا ہوگا طاہر سے سوال ہے من ایئی بلدن سلمان ہوا من ترکیہ ہوا من ترکیہ یا سلمان من ترکیہ بہت اچھا شباز نمبر دو دوسرا سوال ہمارا سے جنسیت ہوا ترکیون ہوا ترکیون بہت اچھا جنسیت means nationality what is his national ہوا ترکیون he is a Turk he is a Turk شباز نمبر دو چھنمبر دو إلى عین ہوا مصافر مسرد سے مسافر إلى مکت ہوا مصافر إلى مکت بہت اچھا اب زایدہ سے سوال هل ہوا مصافر بالسیارت لا نعم 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 ہوا مصافر بالسیارت لا ہوا مصافر بالحافل ہوا مصافر بال وہ بس سے جا رہا ہے اپنی گاڑی سے نہیں جا رہا ہے ہوا مصافر تو ہم کہیں گے لا ہوا مصافر بالحافل بالشباز شباز الفت سے سوال ہے لماذا ہوا مصافر إلى مکت لیسلی لیسلی فی المسجد الفی المسجد الحرام یا لیکا ہے سلما نو مصافر إلى مکت لیسلی فی المسجد تاکہ مصجد حرام نماز بڑی لیسلی فی المسجد الحرام ٹھیک ہے شباز اب رہانا سے سوال ہے ماذا سویسلی فی المدینہ سویسلی فی المسجد الحرام ماذا سویسلی سویسلی فی المدینہ الجموات سویسلی فی المدینہ الجموات وہ جموات مریگا پھر جواب ہے آئینا سویسلی المدینہ وہ مدینہ کہا پھر جواب ہے تاہد سے سوال ہے کیس آئینا سویسلی الجموات فی المسجد الحرام فی المسجد الحرام فی المسجد نبوی سو گئے تھے کیا فی المسجد نبوی فی المسجد نبوی سونا نہیں ہے سونا نہیں ہے نبوی یہ ہاں چلو بیٹا اب تدریب فور دیکھیں ایک را الفقرات اس کو کیا بولتے ہیں اس کو اس پیراگراب کو پڑھیں ثم ضع علامت حید حذی پھر یہ علامت او حذی یا یہ علامت ان پچھنز کے سامنے لگا دیجئے جو یہاں سٹیٹمنٹس لکھے گئے ہیں ٹھیک ہے شاباش اب ہمیرا پڑھے گی شاباش نبییش شاباش مبکرن ویسلی مبکرن ویسلی فجر مبکرن ویسلی مبکرن شاباش تاریخ بھئی یہاں تاریخ کے بارے میں گفتگو ہے اب یہاں سٹیٹمنٹ دیئے گئے ہیں میں پڑھوں گا تو آپ بتائیں کہ پڑھئے خودی اور اس کو بتائیے کہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے تاہر سے ہلو چلو ریحانہ سے شروع کریں تاہر کیا آواز ہی نہیں ہا رہی تاریخ تاریخ یسلی زہر پیل مسجد عثمان یہ صحیح صحیح ہے بہت اچھا آگے بڑھئے مسجد تاریخ یسلی اشاء فیل بائیت بہت اچھا چلو ٹھیک ہے کی غلط ہے غلط غلط ہے پھر کہاں پڑھتا ہے وہ مسجد علی بہت اچھا مسجد علی میں چلی تیسرا پڑھئے سباش زائدہ تاریخ یزعو یسلی یسلی الفجر مسجد اسمان مسجد ٹھیک ہے کی غلط ہے غلط مسجد مسجد بلال یہ بھی غلط ہے بہت اچھا چلو آگے بڑھو الفت تاریخ ینام معباد صلات صلات الفجر تاریخ یا تاریخ 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 کیونکہ کسی اس کے ساتھ دو پیش آتے ہیں اس کو پڑھئے دو پیش کسی علم کے ساتھ اس میں علم کے ساتھ تنوین آجاتے ہیں اس کو تنوین کے ساتھ حامدن خالدن کسی کے ساتھ نہیں آتی ہے تو اس کو تنوین کے بغیر پڑھیں گیا تو آریکون یا نام معباد صلات الفجر ٹھیک ہے کی غلط صحیح غلط صحیح بہت اچھا نمبر فائل مہرا یادعو منبح بجانبی ارسے منبح پڑھا منبح منبح آریکون یادعو الیازعول منبح بجانبی بجانبی ٹھیک ہے بہت اچھا چلو تاہر پھر سے کنیکٹ ہو گئے زرہ تاہر پڑھو لاسٹ ون سکس پارٹ آپ ہی پڑھئے آپ میں سے کوئی اس کو آواز نہیں آ رہے ہیں یہ صحیح ہے بہت اچھا تو بیٹا یہ ہے یہ ہو گیا یہ ہو گئی تدریب ہو اب تدریب یہ اب آئیے کتابت پہ آپ کو کتابت پہ ذرا تھوڑا سا یہاں آپ کہنا میں اس کو دیان دیجئے ہا اور گولتا اس کو کیسے لکھنا ہے الارض یہ دیکھو ہا چار طریقے سے لکھا جاتا ہے ابتدا میں ایسے ہادا جیسے ہادا میں ہا بیچ میں جو ہے بلکل جس کو اردو میں آپ دو چشم کہتے والی ہا کہتے ہیں اس طرح لکھا جاتا ہے اور لاسٹ پہ اس طرح لکھا جائے گا جو آپ شکل یہاں دیکھ رہے ہیں ٹھیک یہاں اس کو کنیکٹ کیا جائے گا کسی حرف کے ساتھ تو لاسٹ میں ایسے لکھا لیکن اگر لاسٹ میں الگ ہو لاسٹ میں اگر الگ ہو تو پھر اس طرح لکھا جائے گا یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں ہائد ہی کیونکہ دال کے بعد ہم اس کے بعد آنے والے لیٹر کو ہم کنیکٹ نہیں کرتے ہیں یہ چھے حروف ہیں ٹوٹل ایک ہے علف دال زال رازہ اور واو یہ چھے حروف ایسے ہیں کہ جب یہ کسی کلمے میں استعمال ہوتے ہیں تو اس کلمے میں اگر ان کے بعد کوئی اور لیٹر ہو تو وہ الگ لکھا جاتا ہے اس کو ان کے ساتھ کنیکٹ کر کے نہیں لکھا جاتا سمجھ رہے ہیں جیسے یہاں ہازہ میں دال دال چونکہ ہازہ یہاں تین ہے ایک ہے ہار پھر زال ہے پھر علف ہے لیکن علف کو الگ لکھنا پڑا کیونکہ زال اس کو اپنے ساتھ کنیکٹ نہیں ہونے دے گا سمجھ رہے ہیں آپ شہباز اسی طرح از دور منبیہ یہ دو دیکھئے آپ یہاں تو پوری سارے جو ہے سارے اس میں لکھے ہوئے ہیں لیکن از دور میں علف جو ہے اس کو علف لکھا گیا ہے کیونکہ علف کے بعد آنے والا علمہ جو ہے اس کو علف کے ساتھ نہیں ملایا جا سکتا چلو بھئی اسی طرح آگے دیکھئے تا والی یہ گولتا جو ہے یہ نہ بیچ نہ یہ پہلے آتی ہے نہ یہ بیچ میں آتی ہے یہ تو آخر آئے گی تو لاسٹ پہ ہی آئے گی اب لاسٹ پہ آنے کی اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ کسی کلمے کے ساتھ کسی حرف کے ساتھ ملا ہوا ہو جیسے مکہ تو تو اس طرح لکھا جائے گا جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں ایک یہ ہے کہ کلمے کا حرف تو ہے یہ مگر اس کلمے میں اس کو الگ لکھا جائے گا کیونکہ یہ فر ایکزمپل علف کے بعد آئے گا واؤ کے بعد آئے گا دال کے بعد آئے گا تو پھر اس کو اس طرح لکھا جائے گا ٹھیک ہے تو اب یہاں ان دو ہاں اور تا کے درمیان جو فرق ہے اس کو ذرا یاد مد نظر رکھی آخر کی دو سورتیں یہاں اور یہاں ہاں اور تا میں صرف یہاں دو ڈاٹس کا فرق ہے باقی سے ہمیں ہے نا یہاں بھی اس کے اوپر آخر دو ڈاٹ ڈالیں گے تو یہ گولتا بنے گی اگر اس گولتا سے دو ڈاٹ ہٹائیں گے تو یہ ہاں بنے گی اسی طرح یہاں یہ ہاں ہے اور یہ تا ہے گولتا ہے گولتا ہے بہت اچھا تو اس کو ذرا اچھی طرح سمجھنے کی کوش کیجئے اس کے بعد آپ کو کتابت کے لئے بلا رہا ہے کہ اس پہ اپنا کالم کھینچ دیجئے یعنی اس کو کافی کیجئے جس کو آپ کیا کہتے ہیں ہیں بچہ کو ہم دیتے ہیں نا ڈرائنگ کرتے ہیں پھر اب آپ کے ڈھاڈ ڈالتے ہیں کہ اس پر کالم ڈالو تو آپ بنانا سیکھیں گے اس طرح سے آپ کو ہاں لکھنا سیکھیں گے وغیرہ تو یہ آپ کے پاس اگر کالم مقابی ہے تو آپ اس سے خود لکھیں گے اب یا اور یا دیکھی اس میں کیا فرق ہے اس میں کیا فرق ہے دیکھیں بھئی یہ پہلے لکھیں گے یہ یا یا اور اس میں یہ یا ایک یا اس میں دو ڈاٹ ہے نیچے اور دوسری یا ہے جس میں دو ڈاٹ نہیں ہے دو ڈاٹ والی یا اس کو یا پڑتے ہیں اس کو کیا پڑتے ہیں یا پڑتے ہیں اور یہ ڈاٹ سے کھالی یا اس کو یہ تو اصل میں علف ہے کیا پڑتے ہیں یہ اردو میں ہم اردو سے واقف ہیں تو اس لئے بطبی میں کہتا ہوں کہ یہ بشاکلی یا ہے مگر ہے یہ علف یعنی آپ کو علف سعود کے ساتھ پڑھنا ہے علف کی آواز سے پڑھنا ہے جیسے یہاں دیکھیں گے یہاں ورڈ لکھا ہوا ہے کیا پڑھنا ہے اس کو علف کی آف علی یا علی یا علی یا علی یا علی نہیں ایسا نہیں پڑھیں گا یہ علا ہے کیا ہے علا شہباز تو آپ نے علا جب پڑھا تو لگا کہ این لام علی فلا علا ایسے پڑھا آپ نے تو اس لئے آئیے بھائی اب یا دیکھیں اس یا کو ابتدام جب لکھنا ہے تو ایسے لکھیں گے یا رہو بیچ میں جب آئے گا تو ایسے آئے گا علیکم علیکم اور آخر پر آئے گی تو ایسے آئے گی اس کے نیچے دو ڈاٹ ہونے چاہیے علی یون علی یون کیا ہے علی یون دو ڈاٹ ضروری ہے کبھی آپ دیکھیں گے کتاب پر وہ لوگ کبھی میس پرنٹ ہوا ہوتا ہے تو وہ دو ڈاٹ نہیں لکھا ہے لیکن غلط بات ہے یا کے نیچے عربی میں آپ یاد رکھیں گے یا کے نیچے کتنے ڈاٹ ہے دو ڈاٹ ہے یا کے نیچے دو ڈاٹ یہاں دیکھیں یہ اگر آپ کو اس کے ساتھ ملانا ہے تو تب بھی آپ ایسے لکھیں گے اس کو ملا کر لکھیں گے اور اگر الگ لکھنا ہے تو ایسے لکھیں گے جدی میں جیسے ہیں ایسے آپ لکھیں گے اس کو اب یہاں یہ یا دیکھیں جس کو عربی میں ہم یا لکھتے ہیں لیکن عربی میں ہے یہ اس میں علم یہ نہ ابتدا میں آئے گی نہ بیچ میں آئے گی یہ آخر پر ہی آئے گی اور جب آپ آخر میں لکھیں گے تو ایسے لکھیں گی علا یا جمعہدہ علا یا جمعہدہ شباز تو ہر ایک باقی کچھ نہیں ہے یہاں صرف ایک مجھے لگ رہا ہے تھوڑی سی مسٹیک ہے یہ جو ہے یا جو ہے دو ڈاٹ والی اس کو جب آخر پر لکھیں گے تو ایسے ہونا چاہیے تھا جیسے یہاں اس نے دکھایا جیسے کرسر اس وقت میرا یہ جو ہے گم رہا ہے گم رہا ہے نا ایسی یہ ایسے ہونا چاہیے آپ آخر پر ایسے لکھیں گے لیکن اگر الگ ہو تو ایسے لکھیں گے جیسے یا ہم لکھتے ہیں کلیر ہو گیا یہ پوائنٹ بھی تو آج آپ نے ہا اور گولتا اور یا اور علی بشکلی یا چار حروف کو آپ نے آج سکھا ٹھیک ہے چلو بھائیں اب اسی طرح آپ گھر پر اس کو لکھنے کی کوشت کریں گے تو آپ انشاءاللہ اس کو سکھ جائیں گے اب دیکھیں کیا ہے اکتابر نفس کا اپنے آپ کا امتحان لے لو اکتابر اکتابر اکتبار پہلا ہے تاامن و شرابن بہت اچھا تاامن و شرابن بہت اچھا نمبر پہلا blades نمبر پہلا نمبر پہلا نمبر 5 نمبر 6 نمبر 6 ممتاز نمبر 7 نمبر 7 بہت اچھا تو یہ سات پارٹس ہیں سات میں سے آپ خود اپنے آپ کو مارکس دے دیں گے کس نے چار ٹھیک کی کس نے سارے ساتھ ٹھیک بتائیں ٹھیک ہے چلو بھائی نمبر 2 زا علامت حادي علامت ایکس علامت قلمات الغریب اوڈ کلمہ پر اے علامت ڈال دو یعنی اوڈ وان آوٹ کرنا ہے اوڈ وان آوٹ کرنا ہے دو خرون اسرون مغریب مغریب آدان آزان آزان آوڈ وان آوٹ ہے بہت اچھا اب خود پڑھو شایون جوان 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 بہت اچھا آپ جس کو میں بتاؤں گا وہی پڑھے گا کیونکہ اس طرح سے کنفیجن ہو رہا ہے ہوا صاف نہیں آ رہی ہے جوان آہ اب ہمیرہ سے شروع کریں گے سامکا شراب لجاج لحمہ سامکن اسم ہے سامکا سامکن شراب لجاج لحمہ اسم ہے اسم 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 کو پڑھنا ہے اس کو تنمین کے ساتھ پڑھئے اگر الپلام نہیں ہے اگر الپلام ہے تو تنمین کے بغیر پھر سے پڑھو سامکن شراب لجاج لحمہ شرابن ہے سامکن بہت اچھا شرابن اس سے نکال دیں گے چلیے اب طائر سے شروع کر طائر پڑھے گا طعامن فطورن غداعن اشاعن طعامن اسم سامکن طعامن بہت اچھا شباش آگے الفت ما ایدت جوان ما ایدتون جوانن 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 دوڑنے کی ضرور نہیں لیکن میرے پاس ہے جوانن کسلان کیونکہ یہ ورڈز کیا ہیں یہ گیر منصرف ہیں گیر منصرف تنویر نہیں آئے گی ان پر سو ہم پڑھیں گے ما ایدتون جوانن کسلان مریض مریض یہ جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں نا یہ میں آپ کو جو پڑھا رہا ہوں اسی لئے پڑھا ہوں تاکہ میں دیکھوں آپ کتنا پڑھ پاتے ہیں آپ کو باغ 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 کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہیں آرام سے پڑھئے تو بتائیے مجھے اس میں آرون کون ہے مائیدتا مائیدتن یا مریضن 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 آئیگا نا مائیدتر کھانے کی مدد جہاں کھان دے ہیں جوان جو بھوکا ہے کسلان مریضن اس میں بیچارہ بیمار ہے تو لیکن کتنا بھی نہیں ہے کہ مرے خیال سے اگر آپ مائیدتن جوان اور مریض کو بھی ایک ساتھ ملائیں تو وہ بھی آئے گا کسلان الگ نکلے گا اس سے ہے نا کسلان بھی الگ نکل سکتا ہے چلو بارہر اس کو اس نے رکھا ہے اس کو چھوڑ دیئے نمبر سیکس ریحانہ آپ پڑھیں یاکل یشرب یعمل اللہ اللہ کیوں رات رات آڑ ہوتی ہے ان میں سے رات ہاں چونکہ یہ پہلے مدارہ ہے جنو اور اس میں اس لئے وہ آڑ ون آؤٹ ہو جائے گا نمبر سیکسا زائدہ پڑھو مکہ تا المدینہ تا مکہ تا المدینہ تا المدینہ تا منبیہ منبیہ المدینہ تا پھر سے دیکھو یہ اسم ہے اسم سے پہلے جب تک کوئی زبر یا زیر دینے والا قلمہ آ جائے تب تک اس کو پیش والا پڑھیں گے وہ پڑھیں گے مکہ تا المدینہ تا منبیہ تا یہاں تو لکھا ہوا بھی ہے ٹھیک ہے؟ بتائیے ان میں آؤڑ ون کونسا ہے؟ منبیہ تا بہت اچھا الفاکہتو مریز مریز الطعام الشای مصافر شباش ریانا پڑھو نمبر وان مصافر ہل تشربو لا ہل تشربو شای ہل تشربو شای اششایا ہل تشربو شای اششایا اششایا نہیں لا افضل الکہاتا میں کافی پسند کرتا ہوں نمبر دو مازا تفضلو من الفاکہتی مازا تفضلو من الفاکہتی الطمارا میں خجور پسند کرتا ہوں نمبر تشربو شباش طاہر مازا تطلبین من الطعام اششایا ارزو والسامكا اال ارزو الارزو والسامكا بہت اچھا بہت اچھا نمبر 4 پڑھو شواش خال انتا مریز لعنب خیر بہت اچھا لعنب خیر نمبر 5 اين تسلی الجمعة في المهجد في المهجد الحرام ان شای اللہ ممتاز بہت اچھا نمبر سیکس اللہ بہت اچھا شباز نمبر سیکس ممتاز 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 بہت اچھا شباز بیٹا التراکی و ناو صحیح القاقتہ اس کو خطا کو ٹھیک کرو یہ سنتیمز غلط ہوں گے آپ کو ٹھیک کرنا ہے ماذا تطلب من الطعام یا فاتما تطلب بینا نمبر سیکس هل تشتر بینا شای یا احمد هل تشتر بینا شای یا احمد هل تشتر بینا مونس کے لیے آئے گا نمبر سیکس اکلو سلاسہ واجباتن پل یاو واجباتن واجباتن ماشاءاللہ واجباتن بہت اچھا نمبر سیکس المسجد بائیدتو المسجد بائیدتو بائیدتو نمبر سیکس انا زاہیبون الیل مسجد انتظر 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 دو جگہ ہے گلت انا زاہیبون الیلہ آتا ہے انا زاہیبون الیلہ المسجد انتظر انا زاہیبون مارکن شببہ بہت اچھا نمبر دو ہے اکمل بیوازی کلمت سہیت ممہ بائنال کاؤسائن بریکٹس میں دو ورڈز دی ہے ان میں سے سہیترین یہاں لگا دو هل انتظر ماریزتون ماریزتون نمبر دو انا زاہیبون الیلہ دی ہے مسجد الیلہ المسجد انتظر اینا تسلی الجمعاتة انتظر اینا تسلی الجمعاتة انتظر نمبر فور هل دیج دیج مبکرن نمبر فور هل تستایکز مبکرن بہت اچھا نمبر فور الیلہ این اتظر مسافراتون مسافراتون بہت اچھا بھئی اب اس پیراگراف کو ذرا دیکھیں ذرا پڑھو تاہے محمد من مصر مصر ماں مصر مصر محمد من مصر محمد من مصر محمد من مصر محمد من مصر محمد insane المصر Пряхissement محمد محمد زہر محمد 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 فیلمسجد النبی بھی ہے انشاءاللہ اچھا شباز بہت اچھا تو یہ میرے خیال سے یہ میرے خیال سے وہی ہے وہی پیراگراف ہے جو اوپر آپ نے سلمان کے بارے میں پڑھا آلماسٹ 99% سہم ہے تو آپ اس کو خود کر سکتے ہیں اور میں اس میں time جو ہے ویسے ہمارے پاس ہمارا تو یہ lesson کمپلیٹ ہو گیا اسی سے تو ہمارے پاس بھی دو چار منٹ ہے کیوں نہ ہم اسی میں لگا دیں چلو میں جل جل دی کوچھن پڑھتا ہوں آپ جواب دے دیں گے نمبر وان ہمیں اس میں ٹھیک کراس لگانا ہے چلو ریحانہ سے شروع کریں گے بیٹا پڑھو محمد من مصر نمبر دو محمد مصر الامکت الامکت والمدینہ نمبر نام نمبر 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 نام اور لا نمبر پور پڑیے پھر کان پڑیے گا وہ پانچ دمازہ کان پڑیے گا نمبر پائیو ما دین دیارا جمعات نام لا اللا خمیس لا شو سليم عن ٧نزل محمود نعم لا 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 صلی هالجواطا فی المسجد النبویی فی المسجد النبویی طیب طیب نمبر ساون محمد مسافرون الی عماقات الی صلات نعم نعم نمبر ایت محمد مسافرون الی عماقات الی صلات مع الاسرات اللہ اس کی فیملی کا نام تو نہیں آیا میرے کہل سے محمد مسافرون الی عماقات بس اتنا کہا اس نے محمد مسافر ہوں ا مرکات وغیرہ ہوگرہ ٹی responsibility یہ ختم ہو گیا تو اس کے بعد جو آہااااا ہیں انشاءاللہ شاید ارسا پڑھنا ہی ہمیں تو کال ہم انشاءاللہ ہاں دیر چید نکلائے دیر چید نکلائے کوئی نہیں دیر چید نکلائے تو کوئی بات نہیں انشاءاللہ انشاءاللہ